ان کے لب رنگیں کی یہ چھابیں تھی کہ جس نے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن کا یہ سوال تھا شوہر بیوٹی پالر بھیجے تو کیا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھیں اس میں حکم یہ ہے کہ بیوی صرف اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے اب شوہر اس کو حکم دے رہا ہے اور اس کو باہر بے پردہ گھومانے کے لیے حکم نہیں دے رہا کیونکہ اس میں خدا کی نافرمانی ہے اور صرف اپنے لیے خوبصورت زینت اختیار کرنے کے لیے اس کو بولتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ بیوٹی پالر جانے میں وہ جو بھی ہو وہ کوئی بہن ہی ہو وہ اس کے بلیچنگ یا جو بھی اس کی زینت اختیار کرنے کی اشیاء استعمال کرے تو وہ کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اشرف بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکی پر ساس سسور کی خدمت کرنا ضروری ہے یا نہیں اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بی بی پر یعنی لڑکی پر اپنی ساس سسور کی خدمت کرنا فرض یا واجب نہیں ہوتی ہے البتہ ایک تقاضہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ آئی ہے وہ اپنے ساس سسور کو اپنے محبت کی طرح سمجھے اس کے شوہر کے بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہنوں کو ستنا سمجھے اور محبت اتفاق کے ساتھ رہے تاکہ تمام میں محبت رہے اب اگر لڑکی یہ کہتی ہے کہ اس پر واجب نہیں یہ خدمت کرنا تو میں کچھ بھی نہیں کرتی نہ میں کھانا بناتی ہوں اس سے خود اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور ایک محبت میں کم ہی آئی گی لہذا جہاں مناسب سمجھے اس انداز محبت سے کام لیا جا سکتا ہے اب محمد سمیر بھائی یہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر کوئی ایک دو یا تین رکعت چھوٹ جاتی اس میں کس طریقے سے نماز اتکی جائے اس میں حکم یہ ہے کہ دیکھیں ایک اصول سمجھ لیجئے نماز میں جس کی ایک رکعت دو رکعت تین یا چار رکعت چھوٹ جائے اس کو کہتے ہیں مسبوک کہتے ہیں اس مقتدی کو مسبوک کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک امام کے ساتھ ہے امام کی اتباع کرنا جیسے جیسے امام کرے ویسے ویسے مقتدی کرتا رہی اس پر لازم ہے اب جب امام نے سلام پھیر دیا اب اس کو اپنی وہ رکعتیں مکمل کرنی ہیں جو اس کی چھوٹ گئی ہیں اگر تو ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اپنی کھڑا ہوگا کھڑا ہونے کے بعد قیام میں جا کر وہ سب کچھ پڑے گا جو اس کو پہلی رکعت میں پڑنا تھا پہلی رکعت میں پڑ کر وہ رکعت سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دے گا اگر تو وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت اس کی چھوٹی ہوئی ہے ایسے رکعت چھوٹی تھا اور اس میں یہ یاد رکھی ہے اصول کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اب جب وہ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اس کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی یعنی پہلی رکعت سے وہ شمار شروع ہوگی اب وہ پہلی رکعت سے اگر شروع ہوتی ہے تو اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا پڑا جاتا ہے سوانا سبحانک اللہ امہ بھی پڑا جاتا ہے سورے پاتحہ بھی پڑی جاتی ہے اور سورت بھی پڑی جاتی ہے تو جیدہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت چھوٹی اس میں وہ تمام چیزیں پڑے گا اور جب بیٹھ جائے گا تو بیٹھنے میں اس کا اصول یہ ہے یا آخری والی رکعت شمار کی جائیں گی اچھا ایک بھائی ریحان نوری یہ فرماتا ہے کہ تین سو ساٹھ دن کا بکرا ہے تو کیا اس میں قربانی ہو جائے گی اب اس میں بعض لوگوں میں یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک سال کا بکرا مکمل ہو چکا ہو دوسری سال میں چل رہا ہو تو تب ہی اس کی قربانی ہوتی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن اس سال سے کون سا سال مراد ہے اس سال سے مراد سال ہے قمری سال چاند کے ادوار سے سال مکمل ہو جائے شمسی سال مراد نہیں ہے لہٰذا قمری سال تین سو پچھپن یا چھپن دن کا ایک سال ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی دین سو ساٹھ دن کا بکرا ہے تو اس کی بلکل قربانی ہو جائے گی کیونکہ وہ قمری سال سے چار یا پانچ دن آگے بڑھ چکا ہے نصیم خان یہ فرماتے ہیں کہ بلیچ لگانے سے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے بلیچ اگر ایسی چیز کے لگائے کہ جو ناپاک چیز اس کے اندر نہیں موجود ہے تو اس صورت میں نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا نماز اس کے لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں عارف قریشی یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ آج کل ہمارا یہ ماحول ہے کہ کوئی دعوت کرتا ہے یا کسی کوئی شادی بر بلاتا ہے نیاز کرتا ہے تو اب جس کو بلائے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر بھی لازم ہو گیا ہے کہ میں بھی دعوت کو اور اس کو بلاؤں اور بعض وقت تو یہ بھی محول دیکھا جاتا ہے کہ اگر نہ بلائے جائے اس کے باس پیسہ نہیں ہے تو وہ باقیدہ کرز لے کر پھر وہ دعوت کرتا اور پھر تو آپ کی دعوتیں عام کر کے سب کو بلاتا ہے دیکھیں یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے دعوت کرنا شادی اتنی بڑی بڑی کرنا نیاز کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے اگر کسی نے زندگی بھر بھی نیاز نہیں کی لیکن اس کو برا نہیں جانا اور اس کو جائز جانا اور زندگی پر نیاز نہیں کی تو شریعت کے جانب سے اس پر کوئی حکم آئید نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی برا جانتا ہے تو اس کے لئے بلکل حکم ہوگا کہ جو چیز شریعت منانی کرتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں وانا کرنے والے بہلا تو اب اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے قرض لیتا ہے قرض لینے کے بعد وہ ایسا کرتا تھے ایسا کرنا اس پر بلکل لازم نہیں ہے اور لوگ جو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے ہاں جائیں گے تو لوگ اس کو بالوقات مجبور کرتے ہیں دعوت کرنے پر تو یہ کرنا بھی درست نہیں ہے لہٰذا ایسے کام اسے بچا جائے محمد نیاز بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ گاؤں میں ان کے یہاں کوئی گاؤں میں کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بگر نکھا کے چلی گئی اب گاؤں میں بعض اوقات ہوتا ہے چودری پردان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس گھر میں آنا جانا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اب اس میں دیکھیں حکوم شریعت کا یہ ہے کہ یہ شریعت اور پر تو واجب ایسا نہیں ہوتا کہ اسے وہاں پر آنا جانا کھانا پینا بند کر دیں کیونکہ اس گاؤں میں اس گھر والوں کی کیا غلطی ہیں البتہ اس میں ایک یہ صورت نظر آتی ہے کہ ایک حکومت عدل اس کو بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسروں کو رہنوائی کے دوسروں کو عبرت کے لیے چند دنوں کے لیے وہاں پر آنا جانا بند کر دیا جائے یا ان لوگ کہہ دیا جائیں کہ اگر یہاں پر ایسا ہوا تو اب ہم ان سے ایسا کر دیں گے سخت فیصلہ کوئی لیں گے تو یہ لوگ اس سے ڈر جائیں گے لہذا یہ اتنی صورت تو سمجھ میں آتی ہے لہذا تین دن یا اس سے زیادہ کسی مسلمان سے نہ بولنا یا اس کو غلط سمجھنا یا محلے میں اس کو بالکل الگ کر دینا اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم